کتاب الزکاة وَعَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَعَلَيْهِ اِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِأَنَّهُ لَا شُبْحَتَ فِيهِ کتاب الزکاة گزشتہ سبق میں کتاب الصلاة مکمل ہوئی اور کتاب الصلاة کے بعد صاحبِ ہدایہ کتاب الزکاة لے کر آئے اتباع کرتے ہوئے قرآن کا کیونکہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں عموماً اس کے ساتھ زکاة کا بھی ذکر آتا ہے اور تقریباً بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ کس کا حکم آتا ہے زکاة کا حکم آتا ہے تو اس لئے کتاب الصلاة کے بعد یہ کتاب الزکاة لے کر آئے یاد رکھئے عِندَ الْجَمْحُورِ زکاة فرض ہوئی ہے سن دو ہجری میں اسی طرح رمضان کے روزے بھی سن دو ہجری میں فرض ہوئے ہیں البتہ زکاة کی فرضیت روزوں کی فرضیت سے پہلے ہوئی تو پہلے زکاة کی فرضیت کا حکم آیا اور اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم آیا بھئی اور عربی زبان میں زکاة کے کئی معانی آتے ہیں زکاة کے کئی معانی آتے ہیں جیسے زکاة کا ایک معنی ہے پہارت پہارت پاکی یعنی پاکی حاصل کرنا اسی طرح زکاة کا ایک معنی ہے نماؤن نماؤن یعنی زیادتی بڑھوتری افضائش کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ کیا ہے نماؤن تو یہ بھی زکاة کا معنی آتا ہے اسی طرح زکاة کا ایک معنی برکت کے بھی ہیں برکت اور اسی طرح زکاة کا ایک معنی مدحو سنا بھی ہے یعنی تعریف کرنا مدحو سنا بھی ہے یعنی تعریف کرنا سمجھ میں آیا بھئی تو زکاة کے کئی معانی آتے عربی زبان میں پہارت بھی ہے نماؤن بھی ہے یہ ارحمت اللہ پہارت بھی ہے نماؤن بھی ہے برکت بھی ہے اور اسی طرح حمد و سنا بھی ہے اور یہ چاروں معانی جو ہیں شرعی زکاة کے اندر پائے جاتے ہیں شریعت میں تو زکاة وہ مخصوص مال جو اللہ کے راستے میں انسان نکال کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ چاروں معانی پائے جاتے ہیں زکاة دے گا تو یہ زکاة اس کے مال کی طہارت کا ذریعہ ہے مال کیا ہو جائے گا اسے پاک ہو جائے گا نیز زکاة جو ہے دے گا تو یہ مال کے بڑھنے کا سبب ہے سمجھ میں آیا بھئی مال دے گا اللہ کے راستے میں تو اسے مال اور زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح زکاة دے گا تو یہ برکت کا باعث ہے بھئی برکت کا مال کے اندر برکت آ جائے گی اور نیز زکاة ادا کرنا یہ مدحوث سنا کا باعث ہے قابل مدحوث سنا ہے کہ ایک شخص کیا کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم برعمل کر رہا ہے اور فقراء کو مال دے رہا ہے بھئی تو یہ سارے معانی کس کے اندر پائے جاتے ہیں زکاة جو شرعی معانی ہے زکاة کا اس میں بھی پائے جاتے ہیں اور شرعن زکاة کسے کہتے ہیں تاریخ لکھ لیجئے بھئی زکاة کی تاریخ لکھ لیجئے زکاة ہوا تملیق جزئی مال عینہ الشارع عینہ الشارع من مسلم من مسلم من مسلم فقیر فقیر غیر غیر حاشمی وَلَا مَوْلَاهُ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَقَطْعِ الْمَنفِعَتِ مَعَقَطْعِ الْمَنفِعَتِ عَنِ الْمُمَلِّكِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مُمَلِّك مالک بنانے والا اسی تملیق سے ہے اس میں فاعل کا سیغہ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن مِنْ كُلِّ وَجْحِن لِلَّهِ تَعَالَى لِلَّهِ تَعَالَى تو زکاة کی استلاحی تاریخ کیا ہوئی ہوا تملیق جزء مال عینہ الشارع مِن مسلم فقیر غیر حاشمی وَلَا مَوْلَاهُ مَعَقَطْعِ الْمَنْفَعَتِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْحٍ لِلَّهِ تَعَالَى تو معنی بھی اس کا سمجھ لیجئے بھئی کہ زکاة استلاح شریعت میں وَتَمْلِكُ جُزْءِ مَالٍ وہ مالک بنانا ہے مال کے ایسے جزء کا عَيَّنَهُ الشَّارعُ جس کو شارع نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے زکاة کسے کہتے ہیں مال کے ایک مخصوص جزء کا مالک بنانا وہ جزء جسے کس نے متعین کیا ہے شارع نے متعین کیا ہے اور کس کو مالک بنانا مِن مسلم فقیر یہ مِن صلح ہے تملیق کا تملیق کا صلح مِن ہاتا ہے مالک بنانا کس کو مِن مسلم فقیر کسے ایسے مسلمان فقیر کو غیر حاشمی جو حاشمی نہ ہو یعنی سید نہ ہو حضور علیہ السلام کے خاندان کا نہ ہو وَلَا مَوْلَا ہُوْ وَلَا مَوْلَا ہُوْ مولا سے مراد ہے مُعْتَق بھئی مُعْتَق جس کو آزاد کیا گیا ہو وَلَا مَوْلَا ہُوْ اور اس کا مُعْتَق بھی نہ ہو یعنی حاشمی کو بھی نہیں دے سکتے اور جو اس حاشمی کا مُعْتَق ہے آزاد کردہ غلام ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے مَعْقَطْعِ الْمَنْفَعَةِ آنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور یہ کہ وہ جو نفع ہے یعنی زکاة کے دینے میں مُملِق جو ہے یعنی مالک بنانے والا یعنی وہ جو زکاة دینے والا ہے جو فقیر کو کیا کر رہا ہے زکاة کا مالک بنا رہا ہے تو یہ جو مُملِق ہے مالک بنانے والا اس سے نفع کو کاٹتے ہوئے مِنْ کُلِّ وَجْحِن ہر اعتبار سے یعنی مالک کو اس زکاة کے دینے میں کوئی نفع نہ ہو زکاة کے دینے میں کوئی نفع نہ ہو یہ نہ کسی دنیاوی مقصد کیلئے کسی کو مال دے رہا ہے وہ زکاة نہیں ہو سکتی زکاة صرف کس لئے دی جائے گی اللہ کی رضا کے لئے ہوگی تو لہٰذا اس میں اگر مالک کا نفع ہے تو یہ درست نہیں ہے اور نیز للہ تعالی کس لئے ہوگی یہ زکاة اللہ کی رضا کے لئے ہوگی مانا سمجھ میں آگیا تو زکاة کہتے ہیں وہ اپنے مالک کے کسی جز مالک بنانا وہ جز جسے شارع نے متعین کیا ہے کسی مسلمان ایسے مسلمان فقیر کو جو غیر حاشمی ہو اور اس کا معتق بھی نہ ہو اور ساتھ یہ کہ مالک بنانے والا جو ہے یعنی زکاة دینے والا ہے اس کو کوئی نفع نہ ہو کسی بھی لحاظ سے اور کس لئے دے رہا ہو صرف اللہ کی رضا کے لئے تو دیکھئے مالک بنانا ہے مال کے جز کا مالک بنانا ہے مال کے جز کا یہ چالیسوں حصہ یعنی یا وہ دسوں چالیسوں حصہ جو عام سونے چاندی وغیرہ کی زکاة میں یا وہ دسوں حصہ جو عشر میں آتا ہے بھئی تو یہ ادا کرنا اور کس نے متعین کیا ہے شارع نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے من مسلمین مسلمین کی قید کے ذریعے کافر کو نکال دیا زکاة کے اندر مالک بنانا ضروری ہے بھئی پہلے قیدہ تملیق مالک بنانا لہذا معلوم ہوا کسی وقف چیز کے اندر زکاة نہیں خرچ کی جا سکتی لہذا اگر کوئی مسجد پر زکاة لگانا چاہتا ہے ہسپتال پر لگانا چاہتا ہے نہیں بھئی زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کے اندر کسی فقیر محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے اس کو دینا ضروری ہے تو یہ تملیق کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ مالک بنانا ضروری اگلی قیدائی من مسلمین وہ جس کو زکاة دی جا رہی ہے وہ فقیر اور محتاج کس طرح کا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے لہذا کافر کو زکاة دی جائے تو ادا نہیں ہوگی بھئی ادا نہیں ہوگی کفار کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے ویسے صدقہ نفلی صدقہ یعنی خیرات وغیرہ کر سکتا ہے لیکن زکاة اس کو نہیں دے سکتا بھئی غیر حاشمی ان کی قید آگئی بھئی غیر حاشمی کہ وہ محتاج جو ہے جو ضرورت مند ہے وہ حاشمی نہیں ہونا چاہیے حضور علیہ السلام کے خاندان کا نہ ہو حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو ولا مولا ہو اور نہ کسی حاشمی کا معتق ہو اس کا آزاد کردہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں دے سکتے اور نیس اگلی قیدہ معقد علمان فعطی عن المملک من کل وجہ کہ مالک سے مالک کو اس میں کسی قسم کا کوئی نفع نہ ہو بھئی للہ تعالی اور کس لئے ہو اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے بھئی اور کوئی مقصد نہیں اس میں اور سمجھ میں تو یہ تاریخ علمان نے لکھی ہے زکاة کی اور یاد رکھئے یہاں ایک اور قید بھی معتبر ہے ایک اور قید اور وہ یہ وَلَا يَكُونُ الْآخِذُ أَصْلًا وَلَا فَرْعًا وَلَا يَكُونُ الْآخِذُ أَصْلًا وَلَا فَرْعًا لَهُ بَئِ کہ لینے والا جو ہے زکاة لینے والا وہ زکاة دینے والے کی اصل یا فرا نہ ہو مرموز زکاة اپنے والدین کو دینا صحیح نہیں دادہ دادی کو دینا صحیح نہیں کیونکہ وہ زکاة دینے والے کے لئے افل ہیں افل ہیں ان کو دینا صحیح نہیں اسی طرح جو اس زکاة دینے والے کی فرا ہے یعنی اولاد جو ہے اس کو بھی زکاة دینا صحیح نہیں ہاں بھائی بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں اگر وہ الگ ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں بھئی مفعلہ سمجھ میں آگیا بھئی اپنے اصول و فروق کو زکاة دینا درست نہیں اسے زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں بھائی بہنوں وغیرہ کو زکاة دے سکتے ہیں بھئی اور یہ بھی یاد رکھئے یہ بھی یاد رکھئے زکاة صرف سونے چاندی سونے چاندی مال کرنسی جو کرنسی ہے سونہ چاندی ہے کرنسی ہے اور مال تجارت صرف ان مالوں میں زکاة واجب ہوگی کس چیز چیز میں سونہ ہے چاندی ہے کرنسی ہے اور مال تجارت جو ہے مال تجارت اور جانوروں وغیرہ میں زکاة اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے تو عام مال وغیرہ جو ہے اس میں صرف سونے کو دیکھیں گے چاندی کو دیکھیں گے کرنسی اگر کوئی ہے کسی بھی قسم کی اس کرنسی کو دیکھا جائے گا اور مال تجارت جو ہے اور مال تجارت یاد رکھئے وہ ہے جس کو انسان خریدتا ہی اسی نیت سے ہے کہ اس کو آگے بیچے گا جس کو آگے بیچے گا اور نفع کمائے گا وہ ہے مال تجارت تو کس کس چیز کے اندر زکاعت ہے بھئی سونا ہے چاندی ہے اور کرنسی ہے اور مال تجارت ہے اس کے اندر زکاعت ہے اور مال تجارت کس کو کہتے ہیں کہ انسان جس کو خریدتا ہی اس نیت سے ہے کہ بعض میں کل میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو یہ مال تجارت ہے چاہے اس نیت سے کوئی گاڑی خریدی ہے چاہے اس نیت سے کوئی پلات خریدا ہے چاہے اس نیت کے ساتھ اور چیزیں دکان کے خریدی ہیں یہ ساری کس کے اندر داخل ہیں مال تجارت کے اندر داخل ہیں مال تجارت میں اور جو چیز تجارت کے لیے نہیں خریدتا اپنے استعمال کے لیے یا گھر کے لیے خریدتا ہے تو یاد رکھنا گھر کے سامان پر زکاعت نہیں چاہے کروڑوں ہی کا کیوں نہ ہو سمجھ میں آیا گھر کے سامان پر استعمال کی چیزوں کے اندر اس میں زکاعت نہیں ہے ذابطہ میں نے ذکر کر دیا کیونکہ زکاعت صرف کس کے اندر ہے سونے چاندی کرنسی اور مالے تجارت اور گھر کا سامان تو تجارت کے لیے نہیں ہوتا جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو گئی اور یہ بھی یاد رکھئے ایک چیز آپ نے خریدی تجارت کی نیت سے تجارت کی نیت سے تو اس میں کیا آئے گی زکاعت لیکن خریدنے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی آپ نے کہا چھوڑو میں اس کو بیشتا نہیں ہوں اپنے لیے یہ گھر پر استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں آپ وہ چیز میں آپ کی تجارت کی نیت آپ نے ختم کر دی بس بھئی اس اکات اس پر سے ختم ہو گئی آپ وہ مال تجارت نہ رہا کیونکہ آپ نے کس لیے مقصود کر لیا اس کو اپنے استعمال کے لیے گھر کے لیے بھئی پھر کل کو آپ کی نیت دوبارہ بن گئی کہ چلو میں بیشتا ہوں اسے نفع کماتا ہوں پھر بھی یاد رکھو زکاة نہیں ہاں جب اس کو بیش دیں گے پیسے آئیں گے تو ان پر زکاة آئے گی بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اور یہ بھی یاد رکھئے کراہ پر دینے کے لیے اگر چیزیں کسی نے رکھی ہوئی ہیں تو ان میں زکاة نہیں ہوتی لہٰذا آپ میں کئی گھر رکھے میں آپ کراہ پر دیتے ہیں تو ان میں زکاة نہیں کیونکہ وہ گھر بیچنے کے لیے تو نہیں رکھے آپ نے بیچنے کے لیے نہیں تو کراہ پر دینے کے لیے جو چیزیں ہوں یا اسی طرح ایک شخص اس نے کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن گاڑیاں زکاة نہیں ہاں اگر گاڑیاں آگے بیچنے کے لیے رکھی ہیں آپ کا شوروم ہے اور آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں تو یہ تو بیچنے کے لیے ہیں یہ سامان تجارت ہے اس کے اندر زکاة واجب ہوگی اب دیکھئے کتاب پر کتاب الزکاة الزکاة واجبت علی الحر العاق للبالغ المسلم زکاة واجب ہے یعنی فرض ہے واجب یہاں کس معنی ہے فرض کے معنی ہے آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے الزکاة واجبت علی الحر العاق للبالغ المسلم زکاة واجب ہے علی الحر آزاد آدمی پر ایس وہ آزاد آدمی العاق جو عقل رکھنے والا ہو عاقل ہو سمجھویں آقل سے مجنون نکل گیا آگے البالغ کی قیدہ اس کے ذریعے نابالغ نکل گیا المسلم اور کس پر یہ واجب ہوتی ہے زکاة مسلمان پر واجب ہوتی ہے کب واجب ہوتی ہے اذا ملک نصابا ملکا تاما جب وہ مالک ہو نصاب کا نصاب کا جو سونے اور چاندی وغیرہ کا نصاب ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہو اگر کسی کے پاس اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں زکاة واجب ہوگی اور اس سے کم ہو تو اس میں زکاة واجب نہیں اسی طرح اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس میں زکاة واجب ہے اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکاة واجب نہیں ہے یا ان کے قیمت کے برابر کرنسی ہے یا سامان تجارت ہے تو اس پر سال گزر جائے تو پھر اس میں سال گزر جائے تو اس میں زکاة واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری بات سونے کا نصاب کتنا بتایا ساڑھے سات تو لے اس سے کم ہو تو اس میں زکاة نہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس شخص کے پاس صرف سونا موجود ہے کرنسی کا ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہیں چاندی کا تھوڑا ایک ذرہ بھی چاندی صرف سونا ہی سونا ہے تو اب دیکھو ساڑھے سات تولے ہے اور سال گزر گیا ہے تو زکاة آئے گی ورنہ زکاة نہیں آئے گی اگر اس سے کم ہوا یا دوسری صورت صرف چاندی ہے نہ اس کے پاس کوئی سونا ہے معمولی سبھی نہ اس کے پاس کرنسی ہے نہ اور کوئی مال تجارت ہے صرف چاندی ہے تو دیکھو ساڑھے باون تولے چاندی اس کے قیمت اتنی ساڑھے باون تولے ہے تو زکاة ہوگی سال کے بعد ورنہ زکاة نہیں صورت سمجھ میں آگئی لیکن اگر کسی کے پاس ہونا بھی ہے تھوڑا سا چاندی بھی ہے تھوڑی سی باون تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں اگر ساڑھے باون تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے تو اس میں زکاة آئے گی جب سال گزر جائے ورنہ زکاة نہیں اور ساڑھے سات تولے سونے کا اعتبار نہیں کیا ساڑھے باون تولے چاندی کا اعتبار کیا گیا کیونکہ چاندی سستی ہے تھوڑا مال اس تک پہنچ جائے گا تو اس میں فقیروں کا فائدہ ہے اور سونا تو بڑا مہنگا ہے تو وہاں تک تو اگر اس کو متعین کر لیں تو وہاں تک زیادہ مال چاہیے ہوگا تو تھوڑے کے اندر زکاة آئے گی نہیں اور پھر فقیروں بیچاروں کا نقصان ہوگا سمجھ میں آیا لہٰذا ایک شخص جو ہے اس کے پاس صرف صرف آدھا طولہ سونا ہے اور ایک روپیہ بھی تھا اس کے پاس جب سال پورا ہوا کتنا سونا آدھا طولہ فرض کریں ویسے بتا رہا کچھ تھوڑی سی کرنسی بھی سو ایک چیز ہے یا دو چیز آگئیں دو آگئیں بس جب دو آجیں گی تو پھر کیا کرو دیکھو ساڑھے باون طولے چاندی تک یہ پہنچتے ہیں یا نہیں صرف سونا ہوتا تو ہم کہ دیکھتے ساڑھے سات طولے تک ہے یا نہیں لیکن اب تو دوسری چیز بھی ساتھ آگئی اب کیا دیکھو ان کی قیمت لگاؤ اور آدھا طولہ سونا کتنے کا ہے آج کل جی کوئی تیس ہزار کے لگ بھگ ہے اور سات کو دوسو روپے بھی مثلا اس کے پاس ہیں تو یہ تیس ہزار دوسو روپے ہو گئے اس کے پاس اب اس دو چیز آگئیں تو دیکھیں کہ چاندی چاندی کس طرح آج کل طولہ جی بارہ تیرہ سو روپے ہے تو حساب لگایا ساڑھے باون طولے کو تیرہ سے ضرب ضرب دیں بھئی کتنا بنتا ہے طولہ تیرہ سو روپے کا ہے نا اس کے لگ باب اتنا بتا رہے ہیں آپ جی 65 ہزار پورا حساب جتنا طولہ جتنے کا چیمت کا پتہ کر کہ اس سے حساب لگا جائے گا تو مطلب یہ بنتا 65 ہزار تو لہذا اس میں زکاة نہیں آئے گی لیکن اگر یہ ہی سونا ہوتا کوئی سوہ طولے کے لگ بھگ تو یہ سوہ طولہ سونا ہے اور ساتھ پوڑی سی کرنسی ہے مانے تجارت آگیا یا کچھ تھوڑی سی چاندی آگئی تو اب چاندی کا اعتبار کریں گے اب دیکھو ساڑھے باون تولے چاندی تک اس کے قیمت پہنچ گئی ہے تو لہذا اس میں کیا دینا پڑے گی زکاة جب کے سال گزر جائے بات سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھنا سال گزر جائے سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہے درمیان کا کوئی اعتبار نہیں لہذا سال کے شروع میں ایک شخص کے پاس نساب پورا تھا کیا تھا نساب پورا تھا ساڑھے سات تولے سونے یا ساڑھے بامت تولے چاندی یا ان کے بقدر مال تھا اور پھر سال کے بیچ میں مال بڑا تھوڑا رہ گیا اور آٹھ دس مہینے درمیان میں اسی طرح گزرے مال بڑا تھا اس کے پاس لیکن آخری مہینے میں جا کر پھر سال جب پورا ہوا تو نساب کو مال پہنچ رہا تھا یا اس سے زائد تھا تو بس زکاة دینی پڑے گی کیونکہ کس کا اعتبار ہے اول اور آخر کا اعتبار ہے درمیان میں اگر مال کچھ کم بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا بھئی فرق نہیں پڑتا ہاں ایک صورت میں ایک صورت میں فرق پڑے گا وہ یہ کہ جب سال کے بیچ میں کسی وقت مال سارا ہی ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا مال سارا کچھ تو اب اب پھر سال کے آخر میں مال آ گیا لیکن اب نہیں اس کا اعتبار جب درمیان میں مال ختم ہو گیا تو اب حساب ختم ہوا اب جب جس دن اس کے پاس نساب کے بقدر مال آ جائے گا اس دن سے سال شروع ہو گا دوبارہ دوبارہ حساب لگا جائے اس دن سے سال شروع ہو گا اور پھر اگلے سال جب دن آ جائے گا اور اس دن پھر دیکھا جائے گا اب اس کے پاس نساب ہے یا نساب نہیں ہے پھر زکاة آئے گی اس کے مطابق مسئلہ سمجھ میں آگیا جی اب دیکھئے کتاب تو کہتے ہیں زکاة واجب ہے آزاد آقل بالغ مسلمان پر اذا ملک نصاب ملک تام جب وہ مالک ہو نصاب کا نصاب یہ شریعت نے مقرر کیا ہے جس مالک کے اندر زکاة آتی ہے اور اسے کم ہو تو اس میں زکاة نہیں آتی یہ نصاب کہلاتا ہے تو جب وہ شخص اور کس طرح کا مالک ہو ملک تام کے ساتھ یعنی پوری ملکیت حاصل ہو پوری ملکیت یعنی مال اس کے قبضے میں بھی ہو اور یہ مالک بھی ہے اور اس کے قبضے اور تصرف میں بھی ہے سمجھ میں آیا بھئی پوری ملکیت حاصل ہے جس طرح اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے مالکہ لہذا مقاتب نکل گیا غلام بھی نکل گئے کیونکہ خیر غلام تو خور کی قیت سے بھی نکل گئے تھے اور وہاں مقاتب جو ہے مقاتب تو مقاتب جو ہے وہ مال کا مال پر اس کا قبضہ تو ہوتا ہے مقاتب جانتے ہیں بھئی کہ وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ اگر تم مجھے مثلا دس لاکھ روپے ادا کر دوگے تو پھر تم آزاد ہو وہ اس آقد کو قبول کر لیتا دونوں کے درمیان آقد ہو گیا اور پھر یہ غلام مقاتب کہلاتا ہے اور آقا پھر اس سے خدمت نہیں لے سکتا بھئی یعنی جبرن خدمت نہیں لے سکتا وہ خدمت کرتا رہے تو الگ بات ہے اور یہ غلام جائے گا اور جا کر مال کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ ہے مقاتب مقاتب تو لہٰذا مقاتب اب تجارت کر رہے مال کمار رہا ہے لیکن اس کی ملک تام نہیں کامل نہیں قبضہ تو اس کا ہے مال پر لیکن ملک کامل نہیں ہے کیونکہ اگر اس عرصے کے اندر پیسے جمع نہ کر سکا تو پھر عام غلام بن جائے گا جو کمائے ہے یا جو مالک کو دے چکا سارا کچھ مالک کا ہے اور یہ پھر غلام بن جائے گا تو اس کی ملک تام اس طرح اس کے ذریعے احتراز ہے عورت کا جو مہر ہے جس پر ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا خامند نے اس کو دیا نہیں اور اسی طرح اس کے ذریعے وہ مال بھی اس سے نکل گیا جس کے ملنے کی امید ہی نہ ہو آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا اب اس کے نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے صورت ہی نہیں ہے تو اس کے تفصیل آگے صاحب ہدایہ بھی بیان کریں گے تو اس کے مالک ہو جب مالک نصاب ملک تام جب مالک نصاب اور کس طرح کی ملکیت ہو پوری ملکیت ہو ملک تام من پوری ملکیت ہو وحال علیہ الحول اور اس پر ایک سال گزر جائے حول کہتے ہیں سال کو وحال علیہ اور گزر جائے اس پر الحول سال اور میں نے بتایا سال کے اول اور آخر کا اعتبار کریں درمیان کا نہیں اب صاحب ہدایہ دلائے ذکر کر رہے مطن میں اے تھا زکاة کیا ہے فرض ہے اس کی دلیل کیا کہتے ہیں زکاة کا وجوب تو وہ اللہ کے اس قول کی وجہ سے ہے وآتو الزکا اور تم لوگ زکاة ادا کرو اور دوسری دلیل ولقول صلی اللہ علیہ وآلہ حضور اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے زکاة واجب ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ادو زکاة اموال ادا کرو تم لوگ اپنے مالوں کی زکاة اور تیسری دلیل وعلیہ اجماع الامتی اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ زکاة فرض ہے اور اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے آپ پڑھ چکے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الفَرْضُ بھئے مطن میں آیا تھا اَزَّكَاتُ وَاجِبَتُ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہاں واجب کس معنی میں ہے فرض یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الفَرْضُ اور واجب سے مراد فرض ہے لِأَنَّهُ لَا شُبْحَتَ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی شُبہ نہیں ہے اس کے فرض ہونے میں کسی قسم کا شُبہ نہیں ہے تو یاد رکھئے فرض وہ چیز ہے یہ فقہا جو بعض چیزوں کو فرض قرار دیتے ہیں بعض کو واجب قرار دیتے ہیں بعض کو سنت قرار دیتے ہیں بعض کو مصطحب وغیرہ قرار دیتے ہیں یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے دلائل کے بنیاد پر سمجھ میں آیا بھئی دلائل کے بنیاد پر دلائل کو دیکھا جاتا ہے تو اگر ایک چیز کا ثبوت قطعی دلائل کے ساتھ ہو کسی قسم کا اس میں شک اور شُبہ نہیں تو وہ فرض ہوگی اور اگر اس کے اندر شُبہ آ جاتا ہے پھر اس کا درجہ کم ہو جائے گا فرض نہیں کہہ سکتے بلکہ پھر کیا کہیں گے واجب کہیں گے اسی طرح دلائل کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے تو زکاة میں جو ہے زکاة دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شُبہ نہیں تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ فرض ہے فرض ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَا شُبْحَتَ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی شُبہ نہیں ہے بھئی وَشْتِرَاتُ الْحُرِّيَّتِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا اور آزاد ہونے کی شرط بھئی مطن میں یہ تھا واجبتن عَلَ الْحُرِّ جو شرطیں لگائی گئیں آزاد عاقل بالغ وغیرہ کی ان کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ یہ شرطیں کیوں لگائی گئیں کہتے ہیں وَشْتِرَاتُ الْحُرِّيَّتِ اور آزاد ہونے کی شرط جو ہے اس لیے ہے لِأَنَّكَ مَالَ الْمِلْكِ بِهَا اس لیے کیونکہ کامل ملک اس کے ذریعے ہوتی ہے کوئی آزاد ہوگا تو مالکہ کامل مالک بنے گا اگر آزاد نہیں ہے تو کامل مالک نہیں جیسے میں نے مثال بیان کر دی کہ مقاتب جو ہے مقاتب مقاتب مالک نہیں اپنے مالکہ پورے طور پر کیونکہ بے شک قبضہ اسی کا ہے وہ مالک چیزوں کو خرید بھی رہے بیچ بھی رہے اپنے آزادی کے لیے مالکہ ٹھا کر رہا ہے لیکن اس کا قبضہ کامل نہیں حتیٰ کہ وہ غلام غلام کو اس نے خریدا اور پھر غلاموں کو بھی خرید رہے اور بیچ رہے وہ مقاتب کیا کر رہے تجارت کر رہے جو بھی تجارت کرے تو غلاموں کو بھی خرید رہے اور بیچ رہے لیکن ان غلاموں میں سے کسی کو وہ آزاد نہیں کر سکتا کرے بھی تو آزاد نہیں ہو سکتا غلام بھئی اس لی کیونکہ اس میں آزاد کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے کیونکہ مالکہ پورے طور پر مالک ہی نہیں اگر پورے طور پر مالک ہوتا تو یہ کہنے سے کہ جو تم آزاد ہو وہ غلام کیا ہو جاتا آزاد لیکن وہ آزاد کر سکتا ہی نہیں اس میں اہلیت ہی نہیں کسی کیونکہ کامل ملکیت حاصل نہیں قبضہ بے شک اس کا ہے لیکن ملکیت اس کی نہیں تو کہتے ہیں آزاد ہونے کی شرط اس لیے ہے لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا اس لیے کیونکہ مالک کمال ملک اس کے ذریعے ہوگا پورا مالک ہونا اس کے ذریعے ہوگا وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ لِمَا نَزْكُرُهُ اور مطن میں جو عاقل بالک اس وجہ سے ہے نَزْكُرُهُ جس کو ہم ذکر کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے ذکر کریں گے آگے بھئی اگلا مطن اسی صفحے پر آرہا ہے وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةُ ان وہاں صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ بچے اور مجنون کے مال میں زکاة نہیں ہے تو کہتے ہیں وہاں ہم ذکر کریں گے وَالْإِسْلَامِ بھئی یہ اس کا عقل بلوغ اسلام ان سب کا عطق حریت پر ہے اور حریت مجرور تھا مضافن علیہ تو یہ بھی مجرور ہیں بھئی وَالْإِسْلَامِ اور اسلام کی بھی شرط ہے لِأَنَّ زَكَاةَ عِبَادَتٌ اس لیے کہ زکاة عبادت ہے وَلَا تَتَحَقَّ الْعِبَادَتُ مِنَ الْكَافِرِ اور عبادت جو ہے کافر سے ثابت نہیں ہو سکتی کافر کی طرف سے نہیں ہو سکتی عبادت دلیل سمجھ میں آئے بھئی اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے زکاة عدا کرنے والے کا وَلَا بُدَّ مِنْ مِنْ مِلْكِ مِقْدَارِنْ نِصَابِ اور نِصَاب کے بقدر کا مالک ہونا ضروری ہے نِصَاب کے بقدر مالک کا انسان مالک ہو بھئی اس کی کیا وجہ ہے یہ قید کیوں لگائی مطن میں کہتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ دَرَسَ بَبَبِهِ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے سبب اس کے ساتھ یعنی اس کو کیا قرار دیا ہے حضور علیہ السلام نے سزاکات کے وجوب کا سبب نِصَاب کے بقدر مال ہے مالِ تجارت وغیرہ تو نِصَاب کو کس نے مقرر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے اس کو سبب بنایا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَقَدْ دَرَسَ بَبِهِ اس لیے کیا حضور علیہ السلام نے سبب کو مقرر فرمایا ہے بِهِ اے بِمِقْدَارِنْ نِصَابِ کس کے ساتھ مِقْدَارِ نِصَاب کے ساتھ اور مطن میں قید آئی تھی ایک سال اس پر گزرنا چاہیے بھئی یہ قید کیوں پڑھا ہی مطن میں اس جلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْحَوْلِ اور ضروری ہے سال کا ہونا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن مُدَّتِ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاءُ اس لیے کیونکہ ضروری ہے ایسی مدت کا ہونا کہ يَتَحَقَّقُ فِيهَا النَّمَاء نما کہتے ہیں زیادتی بڑھوتری زیادہ ہونا اس لیے کیونکہ ایسی مدت کا پایا جانا اور ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر زیادتی پائی جائے یعنی مال زیادہ ہو جائے وَقَدْ دَرَحَشَرْعُ بِالْحَوْلِ اور مقرر کیا ہے اس کو شریعت نے ایک سال کے یا اندازہ لگایا ہے اس کا شریعت نے اس کا ایک سال کے ساتھ بھئی بھئی دیکھئے زکاة میں جو ہے نا زکاة میں صرف نساب کے بقدر مال نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ مال ایسا ہو کہ اس میں زیادتی ہو وہ نابڑھنے والا مال ہو کس طرح کا مال ہو اگر صرف مال کی بات ہوتی پھر تو گھر میں میں نے ابھی مسئلہ بتایا گھر میں کہی چاہے کروڑوں کا سامان ہے چیزیں ہیں گھر کے استعمال کے لیے گاڑیاں ہیں ایک آدمی نے بیس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو اگر ان چیزوں کی قیمت لگائی جائے پھر تو نساب کا مالک ہے یا نہیں نساب تو بڑا معمولی سا ہے لیکن ان کے اندر زکاة نہیں اس وجہ سے کیونکہ صرف اتنے مال کا مالک نہیں ہونا ضروری بلکہ وہ مال نامی ہونا چاہیے نامی نامی اسی نامہ سے ہے نامہ سے تو نمو کہتے ہیں بڑھنے کو اور نامہ کا معنی بڑھنا وہ مال بڑھنے والا ہو جب مال بڑھنے والا ہے اور سال بھی گزر گیا تو سال کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے مال کو تجارت میں لگاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں سال بھر میں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں کوئی چیز سردیوں میں مہنگی ہے کوئی گرمیوں میں مہنگی ہے مختلف اتار چڑھاؤ قیمتوں کے اندر آتے ہیں تو انسان اس کے مطابق مال خریدتا ہے اور پھر بیشتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو سال ایک بڑی طویل مدت ہے جس کے اندر قیمتیں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے شریعت نے سال کو مقرر فرما دیا کہ سال میں عموماً کیا ہو جاتا ہے مال بڑھ جاتا ہے تو مال بڑھ گیا ہے اب اس میں سے صرف کیا کر دو ڈھائی فیصد دے دو یعنی چالیسوں حصہ کتنا دے دو چالیسوں حصہ دے دو بڑی ہی معمولی سی مقدار ہے بھئی بڑی معمولی سی مقدار ہے اور سال بھر میں سال بھر میں مال کوئی ڈھائی فیصد بڑھتا ہے مال تو کتنا ہی زیادہ ہو گیا ہوگا سمجھ میں آیا بھئی تو مال کافی زیادہ ہو گیا ہوگا تو لیکن شریعت نے معمولی سی مقدار ڈھائی فیصد مقرر کر دی کہ سال کے بعد یہ دو اور پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مال حقیقتاً بڑھے بلکہ ایک آدمی نے مال جو ہے وہ تجارت میں لگایا ہی نہیں گھر پر ہی رکھا ہوا ہے لیکن سال گزر گیا تو اس میں سے بھی زکاة دینا پڑے گی آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کیونکہ اس مال کے اندر بھی یوں فرض کر لیا جائے گا کہ زیادتی آ گئی ہے حقیقتاً تو اس میں زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ تجارت میں لگایا ہی نہیں یہ تو گھر پر پڑھا ہوا تھا لیکن تقدیراً زیادتی آ گئی تقدیراً کا کیا مانا فرض کر لینا تقدیر کا کیا مانا ہے ایک فرض فرض کر لیا گیا کہ اس کے اندر کیا آ چکی ہے زیادتی آ چکی ہے کیونکہ پوتا ہی اس کی طرف سے پائی گئی اس نے مال تجارت میں نہیں لگایا اگر لگاتا تو بڑھتا یا نہ بڑھتا بھئی تو یہ بڑھ جاتا بھئی لہذا حقیقتاً مال کے اندر زیادتی آئے سال گزرنے کے بعد چاہے تقدیراً زیادتی ہو جب سال اس پر گزرا ہے تو اس کے اندر زکاة آئے گی تو یہ دیکھو سہولت بھی شریعت کی طرف سے سہولت آ گئی ہر مال کے اندر زکاة نہیں بلکہ اس مال میں جس میں زیادتی ہوتی ہے اس طرح کا مال ہو جو بڑھتا ہے اور پھر جب وہ حقیقتاً بڑھ جائے کب ایک سال کے بعد جا کر دینی ہے ابھی فوراً زکاة نہیں دینی بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ لابد من الحول اور سال کا ہونا ضروری ہے لئنہو لابد من مدتی یتحقق فیہن نماؤ اس لیکن کہ ضروری ہے ایسے مدت کا پایا جانا جس کے اندر زیادتی پائی جائے یعنی زیادتی مال کے اندر ہو جائے مال بڑھ جائے وَقَدَّرَهَ الشَّرْعُ بِالْحَوْلِ اور اندازہ لگایا ہے اس مدت کا شریعت نے سال کے ساتھ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَجَ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اور کہ زکاة نہیں ہے مال کے اندر یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے یہ تو تھی نقلی دلیل حدیث میں آیا حضور علیہ السلام یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے تقریر کی عقلی دلیل یہ وَلِئَنَّهُ الْمُمْكِنُ بِهِ مِنَ الْاِسْتِنْمَاءِ الْاِجْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُقْتَلِفَتِ اس لیے کیونکہ ممکن ہے سال میں استنماء یعنی اس کا مال کا بڑھنا ممکن ہے مل ہوتا ہے مختلف قسم کے موسموں پر وَالْغَالِبُ تَفَاوتُ الْأَسْعَارِ فِيهَا اور غالب جو ہے عموماً کیا ہوتا ہے اس موسموں میں اسعار قیمتیں نرخ جو ہیں نرخ اور غالب جو ہے وہ نرخوں کا مختلف ہونا ہے اس سال کے اندر اس موسموں کے اندر سال بھر میں عموماً نرخ مختلف ہوتے ہیں گھٹے بڑھتے ہیں کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ سال کو مقرر کیا کیونکہ سال مختلف موسموں پر مشتمل ہے اور ان موسموں کے اندر اکثر اور غالب کیا ہوتا ہے چیزوں کے نرخ بدلتے ہیں فَعُدِيرَ الْحُکْمُ عَلَيْهِ تو حکم کو بھی دائر کر دیا گیا اسی پر حکم کا مدار کس پر کر دیا گیا سال پر کیونکہ سال کے اندر مال بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم مختلف ہیں قیمتوں کے چیزوں کے نرخ بدلتے ہیں دلیل بھی سمجھ میں آئی یا نہیں ہے یہ مانا ہے فَعُدِيرَ الْحُکْمُ عَلَيْهِ تو حکم کا مدار سال پر کر دیا گیا سال پر کر دیا گیا اب نماء کو نہیں دیکھیں گے کہ سال گزرن کے بعد مال میں زیادتی ہوئی یا زیادتی نہیں ہوئی بس سال اوپر در مدار آ گیا جب سال کو شریعت نے مقرر کر دیا تو اب سال پر مدار ہے سال دیکھو گزر گیا ہے اور نساب کے بقدر مال ہے چاہے اس میں زیادتی نہیں ہوئی لیکن کیا سمجھا جائے گا تقدیراً کیا ہو چکی ہے زیادتی زکاة دینا پڑے گی بھئی اگر وہ نساب کے بقدر ہے ثُمَّ قِيلَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ اچھا پھر اس کے بعد یہ زکاة کی ادائیگی فوراً ضروری ہے یا تاخیر سے بھی انسان ادا کر دے تو کر سکتا ہے تو اس میں یاد رکھئے دو قول ہیں بھئی امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی ضروری ہے کیونکہ مطلق عمر آیا کیا آیا؟ مطلق عمر آیا جیسے اقیم اصفلہ نماز قائم کرو آتو الزکاة آتو الزکاة کیا کرو؟ زکاة ادا کرو تو آتو عمر کا سیغہ آیا تو مطلق عمر آیا اور تو یہ تقاضہ کرتا ہے فوری عمل کا بھئی کہ اس پر کیا کیا جائے؟ فوری عمل کیا جائے ملازم سے کہتے ہیں آپ نے اپنے ملازم سے کہا پانی لے آو تو اگر وہ تاخیر کرے گا آپ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ناراض ہوں گے سمجھنا ہے؟ تو مطلق عمر کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے؟ کہ فل فور اس پر عمل کیا جائے اللہ یہ کہ کوئی قرینہ ساتھ مل جائے تو پھر تاریخ تاخیر بھی ضرور تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں مطلق عمر آیا ہے اور مطلق عمر کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ فل فور ادائیگی ہونی چاہیے تو یہ امام کرخی فرماتے ہیں جبکہ ابوبکر جفاس راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے واجب ہے علت تراخی تراخی کے طریقے پر کہ تاخیر سے اتمنان سے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ وہ فرماتے ہیں زندگی بھر میں جب بھی وہ ادا کرے گا زکاة آج فرض ہوئی اس پر وہ ادا نہیں کرتا دس سال بعد جا کر ادا کرتا ہے کہتے ہیں تب بھی اس کو ادا ہی کہیں گے قضا نہیں کہیں گے تو پھر بھی اس کو ادا ہی کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر فل فور ادائیگی ضروری نہیں ہاں افضل یہی ہے فوراں ادا کرنی چاہیے یہ نہیں وہ فرماتے کہ تاخیر کرے جان بوجھ کر بلکہ افضل کیا ہے فوراں ہی ادا کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں لیکن اگر تاخیر کر دیتا ہے پھر بھی اس کو کیا کہیں گے ادا ہی کہیں گے قضا نہیں بھئی لہذا اس میں فوری ادائیگی نہیں ضروری البتہ افضل یہ ہے سم مقیلہیہ واجبتن علی الفوری پھر کہا گیا ہے یہ امام کرخی کا قول آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ زکاة واجب ہے علی الفوری فوری طور پر یعنی جلدی ادائیگی اس کی ضروری ہے لیانہو مقتضا مطلق الامری کیونکہ یہ مطلق عمر کا مقتضا ہے مطلق عمر کسی اس کا تقاعدہ کرتا ہے فوری ادائیگی وقیل علی التراخی اور بعض علماء نے کہا اور کہا گیا ہے علی التراخی کہ زکاة واجب ہے تراخی پر یعنی کہ اتمنان سے دے سکتا ہے لیان جمیع العمر وقت الادائی اسی کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ ادائیگی کا وقت ہے وَلِحَادَ لَا يَزْمَنُ بِحَلَاقٍ نِسَابِ بَعَدَتْ تَفْرِيط اور اسی وجہ سے وہ زامن بھی نہیں ہوتا نصاب کے حلاق ہو جانے کے بعد بَعَدَتْ تَفْرِيطِ کوتاہی کرنے کے بعد کس کے بعد کوتاہی بھئی ایک آدمی ہے اس پر زکاة آئی لیکن اس نے زکاة اتانی کی اور سستی کی سال گزر گیا اس نے ابھی تک نہیں دی زکاة سال گزرنے والے اور پھر اس کا سارا مال حلاق ہوا سارا مال حلاق تو فقہہ فرماتے ہیں زکاة بھی اس سے ساقت ہو گئی یہ اس کے ذمہ دین نہیں آپ جو زکاة واجب ہوئی تھی اس کے ذمہ دین نہیں کیونکہ کیا ہوا سارا مال اس بچارے کا حلاق ہو گیا حلاق ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فیل فور ادائیگی ضروری نہیں اگر فیل فور ادائیگی ضروری ہوتی پھر تو یہ جو مال چاہے حلاق بھی ہو گیا اس پر زمان آتا یا نہ آتا آتا چاہیے تھا لیکن زمان اس پر نہیں معلوم ہوا کہ اس کے اندار فیل فور ادائیگی ضروری نہیں یہ معنی ہے اسی وجہ سے وہ زامن نہیں ہوگا نصاب کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے بعد تفریت کو تاہی کرنے کے بات بھئی چلیے بہت کچھ تفسیر اگلے سبق میں پھر کر لیں گے بس بھی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام